اسلامیکووویئرس کیسے ہم سب امید ہے ہم سب حیلیو سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی کوفتہ بریانی بنانے کے ریسپی جو بہت ہی ایزی سٹائل میں میں نے بنائی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ بنیں گی اور سب سے پہلے آپ نے آئل لینا ہے آئل میں نے لیا یہاں پہ آل موسٹ ہاف کپ کے قریب اس میں میں نے ایک لائسہ اس کی پیاس کو ڈال دیا اس طرح سے پتلا پتلا سے سلائس کر کے اس کو آپ نے اچھا سا براؤن کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہےنا میں نے کفتے جو تھے وہ جو بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے نکال لی ہوئے تھے ڈی فروسٹ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کفتے بنا کے اور ان کو سٹور کرنے کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور بہت ایزی ہوتا ہے آپ نے کفتے کا سالان بنانا ہو یا کفتہ بریانی بنانی ہو کفتہ پلاو بنانا ہو آپ اس نے کالے ان کو ڈی فروسٹ کریں اور یوز کر لیں اور بالکل نو فیل ریسپی ہے آپ کے کفتے بغیر فرائی کیوئے بھی بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو یہاں پہ بس میں نے جب پیاس الکا سا لائٹ براؤن ہوا تھا تو میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ادری لحسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے یہ میں پاس فروسن فرم میں تھا اس کو میں نے ڈال دیا ہے بس اس پوئنٹ پہ تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے جتنی دیر میں پیاس براؤن ہوگا اور یہ دیکھیں جی اس پوئنٹ تک آپ نے اس کو کرنا ہے براؤن اب یہاں پہ میں نے لیا ہے جی ہاں پہ میں نے بریانی مسالہ کا لیا ہے آپ گھر کے مسالے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بریانی مسالہ نہیں ہے اور ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے پانچ سے چھے میں نے آلو بخارے لیا ہے اور اس کے علاوہ آپ ہومیڈ پلاو مسالہ پاورڈر جو ہے میرا وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس میں کیونکہ وہ آل ان ون سپائسز ہے آپ اس کو گرم مسالہ کے طور پر پلاو مسالہ بریانی مسالہ کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اچھا سا اس کا کلر براؤن ہو چکا تھا اس پوئنٹ پہ میرے پاس ٹیمائٹوز ہیں یہ ٹیمائٹوز کا پیسٹ ہے وان کپ میں ٹیمائٹوز کا پیسٹ اس میں ڈال دوں گی اور میں آرڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کوفتے کا سالن بنانے کی ریسپی وداوٹ یوگرٹ اسی طرح سے میں یہ بریانی بھی وداوٹ یوگرٹ بنا رہی ہوں ٹیمائٹوز کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے اس کو میں اچھے سے پکا لوں گی اور ٹیمائٹوز کو میں نے اچھے سے بھون لینا ہے اسی پوئنٹ پہ جو سارے سپائسز ہیں میرے پاس وہ بھی میں ڈال دوں گی اور ان کو بھی آپ نے مسالوں کو بھی اچھے طرح سے بھون لینا ہے اچھے یہ میں نے جو مسالہ لیا تھا یہ میں نے پیکٹ مسالہ لیا ہے اور اس میں نا میں تو سمجھ لیتا کہ شاید کوئی الوہرہ وارہ ہے کیونکہ مسالے میں کوٹ ہوا تھا لیکن وہ ساری الائچیاں تھی اور کافی ساری الائچیاں ایک دم سے چلیں گے اور مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا کہ الوہرہ تو اب مسالے میں ڈالنا چھوڑ ہی دیا ہے پیکٹ مسالے والوں نے تو کافی ساری الائچیاں آپ کو میرے بیرانی میں نظر آ رہے ہوں گی جو کہ بھائی مسٹیک چلے گئی ہیں اس میں تو آپ اس میں تین سے چار صرف الائچیاں ڈالیے گا میکسیمم تو بس یہاں پہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون چکے ہیں ٹماتر بھی جو ہے نا اچھے سے بھون چکے ہیں مسالہ جب آئل چھوڑ دے تو اچھی طرح سے بھون جائے تو آپ نے اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے جی پانی اور میں نے جو کفتے نکال کر رکھیں ڈی فروز کرنے کے لئے ان کو میں نے بلکل بھی فرائی نہیں کرنا ہے اور کوئی سٹیم وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے بس میں نے اس میں پانی ڈال لے پانی میں اس میں کافی سارا ڈالوں گی کیونکہ کفتے میرے جو ہے نا وہ بلکل رو فارم میں ہیں مطلب اگر ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو ابھی وہ تھوڑا سا نا ٹنڈر ہو جاتے ہیں تو میں نے بلکل رو فارم میں لیے میں ان کو کوئی فرائی وغیرہ نہیں کرنا ہے تو اس لیے میں پانی تھوڑا سا زیادہ لوں گی جب پانی میں ہلکا سا بوائل آنا شروع ہوگا تو میں اس میں کوفتے ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں کور کر کے اس کو پکاؤں گی اور آپ کا مز کم بھی نہ اس کو پکنے کے لیے 20 سے 25 منٹ ضرور دیں تاکہ اچھے سے کوفتے آپ کے اندر سے ٹنڈر ہو جائیں اب یہاں میں نے اتنا سارا پانی اس میں ڈال دیا ہے تاکہ کوفتے جو ہیں اچھے سے گل جائیں اور یہاں پہ دیکھیں پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا تھا تو اس میں میں نے کوفتے ڈالنے شروع کر دیئے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو اس میں چمچ آپ نے اس پوائنٹ پر بلکل بھی نہیں چلانا ہے بس آپ نے ہلکا سا اس کو دیکھیں کوئی پکڑ کے تھوڑا سا اس کو ہلاج جلا لے رہے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت لگے اور بس کور کر کے آپ نے اس کو پکانا ہے 20 سے 25 منٹ کیونکہ بیف کے کوفتے ہیں ان کو تھوڑا ٹنڈر ہونے میں ٹائم لگے گا اگر چکن کے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیرے پکنے میں بھی نا وہ جلدی سے ٹنڈر ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے کوفتے ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے پکانا ہے تو یہاں پہ پانی میں بوائل آنا شروع ہوا تھا تو میں نے کوفتوں کا کور کر دیا ہے دوسری سائٹ پہ میں نے پانی رکھ دیئے ہیں چاول بوائل کرنے کے لیے چاول میں نے سیلا لیے تھے اور میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں ان کا میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے زیرہ ڈالا ہے سوڑے سے کھڑا مسائلے ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے چار سے پانی سبز میچے ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور آئل ڈال کے میں چاول جو ہےنا بوائل کر لوں گی یہاں پہ جب اچھا سا بوائل آئے گا تو اس میں میں چاول ایڈ کر لوں گی چاول آپ نے پہلے ضرور بھی گو کے رکھنے ہیں تاکہ اچھے سے چاول آپ کے کھل چکے ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں کوفتے جو تھے نا ہاف ڈن ہو چکے تھے جب اس طرح سے ہاف ڈن ہو جائیں مطلب آپ کا جب مسائلہ پانی کام رہ جائے ہاف رہ جائے تو اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں آلو ایڈ کر دینے ہیں بریانی تو بغیر آلو کے مجھے تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اور ایس امرانس ہانسیٹ کے بریانی تو آلو آلی ہوتی ہے آلو کے بغیر کونسی بریانی ہوتی ہے تو اس لئے میں اس میں اس پوائنٹ پہ آلو ڈالیں اب اس کو اگین اس کو میں نا تھوڑی دیر کے لیے دم دے دوں گی پندرہ سے بیس منٹ تو یہ آلو بھی اتنی دیر میں گل جائیں گے اور ہمارا کورما بلکل ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے چاول ڈال دیئے تھے چاول ڈال کے میں اس کو پہلے تو تو میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کک کیا تھا جب تک کہ پریشر آئے گا اور جب پانی ڈرائے ہو چکا تھا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چاولوں کو دم دے دیا تھا یہ چاول یہاں پہ بلکل وائل ہو کے ریڈی ہو چکے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کھلے کھلے سے چاول بنیں اب میں نے چاولوں کو ایک اچھا سا مکس دے دیا تھا کہ سارے جو نیچے والے چاول ہیں وہ بھی اوپر والے چاول کے ساتھ ایک دفعہ اس کی لیرنگ کر دیا اس کے اوپر میں نے ڈال دیا جسارے کا سارا کورما اور اس کے ساتھ میں نے یہ سبز مسالہ تھوڑا سا اور ساتھ ٹماٹر چاپ کر کے رکھے میں اس کے ساتھ میں گرنش کر دوں گی اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا زیادہ ہے مطلب چاول زیادہ ہیں تو آپ دو دفعہ لیرنگ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے کلر یہاں پہ رکھا ہے ریڈ اور یالو کلر میں نے ڈیزول کر کے رکھا ہے پانی میں تھوڑے سے پانی میں تو تھوڑا سا کنسٹریٹڈ سائی آپ نے لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں 15 منٹس کا اگین سے دم دے دوں گی تو بریانی بلکل ریڈی ہو جائے گی بہت ہی ایزی یہ ریسپی ہے اور بہت مزے سے بنیں گی آپ کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ میں کفتے بنانے کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل نو فیل کفتے بنیں گے آپ کے اور کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ ان کو بے شک فرائر نہ کریں تو بھی آپ کی کفتے بڑے اچھے بنیں گے اور یہ دیکھیں جی بریانی بریانی کی چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے ہیں دو دفعہ ان کو دم لگے لیکن کوئی چاول ٹوٹے وغیرہ نہیں ہے اور بہت ہی ایزی سے یہ ریسپی ہے اور بہت ہی مزے دار یہ بنا تھا تو یہاں پہ بس لانچ ٹائم تھا اور کھانا بلکل ریڈی ہو چکا تھا یہاں پہ میں نے کھا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں نے رائتہ بنا لیا تھا اور مکس ویجیٹیبلز کا میں نے رائتہ پنایا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو رائتہ کے ساتھ کھایا تھا اس کے ساتھ آپ سیلڈ بھی بنا سکتے ہیں اور فٹا فٹ سے یہ بننے والی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی ہے کہ آپ کو ریسپی کسی لیں گی یہ ہے جی فائنل لک اور یہ دیکھیں جی چاول کتنے کھلے کھلے سے ہیں اور بلکل الگ الگ ہیں چاول کے دانے اور چھوٹے چھوٹے سی ٹپس ہیں جنگا آپ کو فالر کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے چاول بھی بہت اچھے بنائیں اور آپ کی محنت بھی بلکل ضائع نہ ہو کیونکہ آپ اگر کچن میں گرمے میں کھڑے ہو کہ کچھ بنا رہے ہیں اور اچھا نہیں بنتا تو سب سے پہلے تو انسان کو ہوتی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا شکریہ شکریہ